موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الیوم الدین نما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شہد منكم الشہر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر يريد اللہ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون ورب البخاری عن ابي حریر رضی اللہ تعالی عنه قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه ومن قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین اکرام بزرگو نوجوان بھائیو عفت مآب ما اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن میں آپ کا استقبال ہے نیا پروگرام لے کرکے ہم حاضر خدمت ہیں رمضان سے زیادہ سے زیادہ کیسے استفادہ کیا جائے روزوں سے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے قرآن مجید جو اللہ رب العزت کی طرف سے انمول تحفہ ہے اس کو ہرز جاں کیسے بنایا جائے اس مخصوص پروگرام میں ہم ان سارے امور پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں آج جس خاص عنوان پر گفتگو پیش نظر ہے وہ قیام لیل اور ترابیح رمضان المبارک کی ایک بڑی خوبی اور اس کا ایک بڑا وص یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی راتوں میں قیام لیل کی بڑی فضیلت بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جو رمضان میں راتوں میں قیام کرے اس کے پچھلے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور خاص طریقے سے لیلت القدر کی رات میں لیلت القدر جو شب قدر ہے اس میں جو شخص قیام لیل کرے اس کے سارے پچھلے گناہ ماف ہو جاتے ہیں قیام لیل کی غیر معمولی اہمیت ہے بڑی فضیلت آئی ہے اس کی قیام لیل رات میں اٹھ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ و سجود ہونے کا نام ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی جناد میں رونے گرگڑانے اور نماز پڑھنے کا نام ہے قیام لیل اور تراویح تراویح رمضان میں خاص ہے اور قیام لیل پورے سال ہر ہر رات بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہی دیتا ہے کھڑا ہوتا ہے روتا گرگڑاتا ہے تو وہ قیام لیل ہے ہم قیام لیل پر گفتگو کریں گے اس لیے کہ احادیث صحیحہ میں تراویح کے الفاظ نہیں آتے قیام لیل ہی آتا ہے چاہے وہ رمضان کے علاوہ رات میں تحجد کی نماز پڑھی جائے یا رمضان میں قیام لیل کیا جائے وہ قیام لیل ہے قیام لیل کی جو ایتھنٹک اسطلاح ہے شریعت کی رمضان اور غیر رمضان سب کے لیے اس پر گفتگو کر رہے ہیں اس کی اہمیت اور اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت عجر و ثواب سے زیادہ زیادہ بندوں کو نوازتا ہے ایک جگہ قرآن مجید میں رشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَا أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ رب العزت رشاد فرما رہے ہیں کہ رات میں تحجد پڑھو تحجد کیلئے اٹھو مزید اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ پیش کرنے کے حوالے سے امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے یہ چیز ضروری تھی آپ کو معلوم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحجد کی نماز اللہ رب العزت کی جانب سے لازم تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں وہ باقیدہ تحجد کے بھی الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں قیام العیل تحجد ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے رات عدد کرنا یہ بہت گراں ہیں نفس پر اور بات کو درست انداز سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچانے کے لئے سب سے بہترین وقت ہے نفس کو مار کے جو اس کی خواہشات ہیں سونے کی آرام کرنے کی ان ساری چیزوں کو دبا کر کے بندہ جو رات میں اٹھتا ہے یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے اس کا حوالہ قرآن مجید نے اس انداز سے دیا ہے مومنین کے جو صفات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں وہ یہ رات میں وہ بہت کم آرام کرتے ہیں اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ رات میں آرام کیا تو اتنا آرام کیا جتنے سے ان کی ضرورت پوری ہو گئی اور اس کے بعد رب کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ مومنین کے صفات میں سے قرآن مجید میں بیان کی رات میں بہت کم آرام کرتے ہیں اور جب سہر ہوتی ہے صبح کا ٹائم ہو جاتا ہے وقت ہو جاتا ہے تو وہ استغفار کرتے ہیں سہر کا جو استغفار ہے وہ اللہ رب العزت کو بہت عزیز ہے رات میں بندہ اٹھتا ہے آخری پہر میں نصف لیل کے بعد قیام لیل کا ٹائم وقت نصف لیل کے بعد ہے بندہ اٹھتا ہے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے روتا ہے گرگڑاتا ہے تو اس وقت جو بات بندہ پیش کرتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نواز دیتا ہے ان بندوں کو اللہ رب العزت بہت عزیز رکھتا ہے جو رات میں تو تحجد کی نماز پڑھتے ہیں اور صبح کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں میرے مالک میں نے جو گناہ کیا ہے مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اپنے نفس کے ساتھ جو ظلم میں نے کیے ہیں میرے مالک میری مغفرت فرما دے تو ہم کو بھی رمضان المبارک کا عزیز مہینہ ہمیں ملا ہوا ہے ہماری کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم آخری پہر میں اٹھیں رات جو نصف شب ہے اس کے بعد اٹھیں اور اپنے رب کے بارگاہ میں حاضری دیں روئیں گرگڑائیں اپنی گناہوں کی معافی مانگیں اور یہ سلسلہ صبح صادق پر چلے اور صبح صادق جب ہو تو ہم استغفار کا عمل شروع کریں اللہ رب العزت کو یہ بہت عزیز ہے اللہ رب العزت کو بہت پیارا ہے ایک جگہ اور اشنار ہوتا ہے قرآن مجید میں امن ہوا قانتن آنا اللیل ساجدن و قائمہ یحضروا الاخرہ ویرجو رحمت ربی کیا وہ شخص جو خشو اور خضو کے ساتھ رات رات بھر سجدے میں پڑا رہتا ہے و قائمہ اور رات رات بھر اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر کے روتا ہے گگڑاتا ہے قرآن مجید کی آیات پڑتا ہے تلاوت کرتا ہے اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرتا ہے یحضروا الاخرہ آخرت سے چوکرنا رہتا ہے آخرت میں جواب دی کہ احساس سے ڈرتا رہتا ہے ویرجو رحمت ربی اور اپنے رب کی رحمت کی اسے امید ہوتی ہے کیا وہ اور وہ لوگ جو اللہ علیہ وعیب میں ہیں اللہ تعالی کی دین سے غافل ہیں اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی فرمایا اور جو کچھ چاہتا ہے اس کو نہیں جانتے یا جانتے بھی ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اسلام دشمنی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں یہاں اس بندے مومن کی تعریف کی گئی ہے جو خشو خضو کے ساتھ یکسوی کے ساتھ تظلل کے ساتھ آجزی کے ساتھ رب کے بارگاہ میں رات رات بھر سجدے میں پڑھا رہا تھا آنا اللیل کا مطلب رات کا اکثر حصہ دو صفات یہاں بیان ہوئی ہیں ساجدن و قائمہ اللہ رب العزت یہ بھی فرما سکتے تھے قائمًا وساجدہ عم من هو قانتن آنا اللیلی ساجدن و قائمہ یہ بھی ہو سکتا تھا قائمہ و ساجدہ پہلے آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے پھر اس کے بعد سجدے میں جاتا ہے لیکن یہاں ترتیب الٹی ہوئی ہے کیا وہ جو اللہ رب العزت کے لئے آجزی کے ساتھ رات کے اکثر حصوں میں رات بھر رات کے اکثر حصوں میں سجدے میں رہتا ہے اور قیام میں رہتا ہے قیام پہلے ہوتا ہے لیکن اس کو بعد میں کر دیا سجدہ بعد میں ہوتا ہے اس کو پہلے یہاں ذکر کر دیا قرآن مجید میں تقدیم اور تاخیر کا یہ جو اسلوب ہے یہ بہت انمول ہے بہت نادر ہے اور یہ مختلف جگہوں پر ہے اس کی مثالیں موجود ہیں ہوتا ہے یہاں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو جو چیز زیادہ محبوب ہوتی ہے پہلے اس کو فوکس فرما دیتے ہیں پہلے اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں اور اس سے کم درجے کی جو چیز مطلوب ہوتی ہے اس کا بعد میں کرتے ہیں یہاں تو نماز میں قیام بہت لمبا ہونا چاہیے تحجد کی نماز میں آدمی کو جو چیزیں یاد ہو اس کو پڑھے زیادہ زیادہ حفظ کرنے کی کوشش کرے اور پڑھے غور کر کے پڑھے ریپیٹیشن کے ساتھ پڑھے بار بار جو خوشی کی آیات ہیں جو جنت کی آیات ہیں جو بشارات کی آیات ہیں ان کو ریپیٹ کرے جو جہنم کی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کے گرفت کرنے کی آیات ہیں اس سے پناہ ماغئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تذلل خشور خضور انکساری اور آجزی کی آخری درجے میں جب اپنا سر اپنے رب کے بارگاہ میں ڈال دیتا ہے تو اللہ رب العزت کو بندے کی یہ عبدیت بہت پسند ہے اور فرمایا کہ سجدے میں جو دعا کی جاتی وہ قبول ہوتی اس لئے اس کو پہلے ذکر کیا وقائمہ اور کھڑے ہو کر کے گھنٹوں کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کر کے اپنی حرج غرض بیان کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے بنتی اور آجزی کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تحجد کی نماز میں اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ قدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا بہت دیر تک آدمی پیر پر کھڑا ہو پیر لٹکا کے رہے تو ورم آ جاتا ہے بہت دیر تک قدموں پر کھڑے رہے ہیں آپ تو پورے جسم کا ویٹ قدم پر آ جاتا ہے تو یہ واجب اسی بات ہے یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ ورم آ جائے گا پیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پچھلے سارے گناہ آپ کے معاف ہیں آپ معصوم ہیں اللہ رب العزت نے آپ پر فضل خاص کیا ہے اتنی مشقت اتنی ریاضت کیوں فرماتے ہیں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنو یہ سرابہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کہ اس نے مجھے نبی منایا اور ساری نعمتوں سے نوازا اور اس کی ایک ایک نعمت اور ایک ایک اس کی طرف سے جو فیضان ہے وہ اس کا سلزلہ جاری ہے تو کیا میں اس کا شکریہ آدھا نہ کروں آپ لمبا قیام فرماتے تھے تو قائمہ نماز میں ایک قیام اور سجدے کی بڑی اہمیت رکو کی بڑی اہمیت ہے حیث سودا رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہی تھی تحجد کی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوی اتنا لمبا کیا تحجد میں رکوی اتنا لمبا کیا اتنا لمبا کیا کہ حیث سودا نے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا اور ذرافت کے انداز میں کہا کیا کہا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب آپ تحجد کے لئے اٹھے تو میں آپ کے پیچھے تحجد کے لئے نماز میں شریف ہو گئی آپ نے اتنا لمبا رکو فرمایا اتنا لمبا رکو فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے ناک پر رکھ لیا اور اس کو دبایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نقصیر ٹوٹ جائے اور خون جاری ہو جائے ناک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ رکو بہت لمبا ہونا چاہیے ایک بات دوسری بات یہ کہ شوہر اور بیوی دونوں تحجد ان کو پڑھنا اور دونوں سات تحجد پڑھ سکتے ہیں لیکن ان کے کھڑے ہونے کا انداز اور طریقہ یہی ہوگا کہ شوہر آگے کھڑے ہوگا بیوی اس کے پیچھے کھڑی ہوگا یہاں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں پیچھے کھڑی ہو کر کے نماز انہوں نے آدھا کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے پیچھے کھڑے ہوگے نماز کیوں پڑھ رہی تھی میرے بغل میں آکے نماز پڑھنا چاہیے یہ نہیں کہا تو یہ طریقہ کہ شوہر اگر نماز پڑھ رہا ہے تو بیوی کو اس کے پیچھے کھڑے ہوگے نماز پڑھنا چاہیے اس حدیث سے ثابت ہے رمضان مبارک کی بابرکت ساتھ ہیں اس کے لمحات گزر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر رات رمضان مبارک کی یونک رات ہے غیر معمولی اہمیت کی حامل رات ہے ہر رات اللہ رب العزت جہنم سے بندوں کو آزادی دیتے ہیں وَلِلَّهِ وَتَقَعُ مِنَ النَّارُ وَدَالِكَ كُلَّ لَيْلَةِ ہر رات جہنم سے آزادی کچھ بندوں کو ملتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سامنے آجزی کے ساتھ کھڑا ہے رو رہا ہے گگڑا رہا ہے اس سے امیدیں ماغ رہا ہے جو کچھ بھی اس کی ضرورتیں ہیں اس کے سامنے رکھ رہا ہے اللہ رب العزت ایسے بندوں پر نظر کرم ڈالتا ہے اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے ایسے بندوں پر اور اللہ رب العزت جس بندے پر اپنی نظر کرم ڈال دے تو پھر اس کا بیڑا پار آگے فرمایا يَحْدَرُ الْآخِرَ قیامِ لیل کر رہا ہو جب تراویہ کے لئے آدمی کھڑا ہوا ہو تو ایک قوالیٹی اس کے اندر یہ ضرور ہونی چاہیے کہ وہ آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے جواب دے ہی کہ احساس سے کانپ رہا ہو آخرت میں جواب دے ہی جو ہے اس سے بچہ اور بچنے کی فکر ہو يَحْدَرُ الْآخِرَ تَحَجُد کی نماز جب آدمی پڑھ رہا ہو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو آجزی ان کے ساری کر رہا ہو تو ایک قوالیٹی اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ آخرت میں جواب دے کہ احساس سے لرز رہا ہو اور دوسرا پہلو بھی سامنے رہے وَيَرْجُوا رَحْمَتَ رَبِّهِ اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا رب کی پکڑ بہت سخت ہے ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت مجھے پکڑ لے میری گریفت شدید ہو جائے دوسری طرف یہ امید کہ اللہ رب العزت کی رحمت غیر معمولی ہے اور انشاءاللہ اللہ رب العزت میری جو خطائیں ہیں میری جو گناہ ہیں میری جو لغدشات ہیں اللہ رب العزت اس سے درگزر کرے گا اور مجھے اپنی رحمت میں جگہ دے گا اپنے سائے رحمت میں مجھے جگہ دے گا انشاءاللہ العزیز میں بچ جاؤں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہو امید بھی ایک طرف خوف ہو ایک طرف امید ہو ایمان خوف اور امید کے درمیان جو خوفوں وطمعہ ڈیرتے ہوئے بھی اور لالچ رکھتے ہوئے بھی ہرس رکھتے ہوئے بھی امید رکھتے ہوئے دونوں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کتنا بھی آدمی سواب پہ کٹھا کر لے کتنا بھی آدمی نیک ہو جائے لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں بخش دیا جاؤں گا یہ غیر معمولی باتیں ہیں یہ غیر معمولی صفات ہیں ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتُدَكْرُوا أُولُ الْعَلَبَاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں نصیحت تو حاصل کرتے ہیں اُولُ الْعَلَبَاب اقل والے خیرد والے دانش والے جو ہماری تحجد کی نماز ہو ہمارا جو قیامِ لیل ہو وہ علم کے بنیاد پر اور ہم اہلِ لُبْ ہوں اہلِ خیرد ہوں ہم اللہ رب العزت کے جو حقوق ہیں اللہ رب العزت کے جو تعلیمات ہیں اس کو سمجھتے ہوں اللہ رب العزت نے جو کچھ دیا ہے بندے کو کرنے کے لئے ہم اس کو جانتے ہوں اور اس کے بعدے میں ہماری کوشش اور محنت یہ ہو کہ اللہ رب العزت کے سامنے جو کچھ بھی ہم عرض کر رہے ہیں اس کے سامنے جو بنتی کر رہے ہیں اللہ رب العزت علیم بزات صدور ہے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے وہ واقف ہیں ایک اور صفت قیامِ لیل کرنے والے تحجد گزار رات میں اٹھ کر کے بارگاہِ الٰہی میں آجزی اور گریہ کرنے والوں کی یہ بتائی گئی ہے وراج مجید میں سورہ السجدہ میں تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عِنِ الْمَضَاجِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمْعَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اِنْفِقُونَ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں آدمی سویا تو گھوڑا بیچ کے سو گیا کوئی فکر نہیں ہے کہا نہیں اپنے پہلو کو وہ اپنی خوابگاہوں سے الگ کر کے رکھتے ہیں سوئے ضرورت کے بھر سوئے اس کے بعد اُڑ گئے اور جب وہ قیام لیل کرتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمْعَا وَأَپنے رَبْ کو پکارتے ہیں خوفاً دیرتے ہوئے وَتَمْعَا لالت رکھتے ہوئے امید رکھتے ہوئے حرس رکھتے ہوئے کہ میرا رب مجھ کو معاف فرما دے گا یہاں دو قوالٹیز بتائی گئی ہیں جس کا تذکرہ میں ابھی تھوڑے دیر پہلے کر رہا تھا وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اپنے رب کو بلاتے ہیں خوفاً دیرتے ہوئے وَتَمْعَا اور امید بھی رکھتے ہوئے حرس بھی رکھتے ہوئے کہ اللہ رب مجھ سے معاف فرما دے گا ایسا نہ ہو اللہ رب مجھ پکڑ لے اور ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ گناہ ہو کہ سلسلے میں میری گرفت کر لے دونوں کے درمیان رہتے ہوئے یہی ہے اصل ایمان اللہ رب مجھ کی پکڑ کا شدید احسات ہو اور یتنا احساس نہ ہو کہ آدمی مایوس ہو جائے یتنا احساس نہ ہو کہ آدمی دروازے بند کر لے یتنا احساس نہ ہو کہ آدمی قنوطیت کا شکار ہو جائے اور دوسری طرف یہ کہ نہیں اللہ رب العزت انشاءاللہ ہمیں بخش دے گا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا دونوں کے درمیان تحجد کی نماز ادا کی جائے اور آگے کہا جا رہا ہے تحجد کی نماز پڑھنے والوں کی ایک قوالیٹی یہ بھی یہاں بتا دی گئی کہ جو کچھ بھی ہم نے ان کو روزی دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے اللہ کے راستے میں انفاق کرتے اللہ کے راستے میں وہ بندوں کو دیتے جو کچھ دیا ہے اس میں حق ہے ابو حرین رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے ابو دعو شریف میں اس کا تذکرہ ہے وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلہ وعیقض امرأته فصلت فان ابت نزح في وجہها الماء رحم اللہ امرأتا قامت من اللیل فصلت وعیقضت زوجہا فصلہ فان ابا نزحت في وجہی الماء بہت پیاری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی رحم فرمائے اس آدمی پر جو رات میں اٹھے پس وہ نماز پڑھے یعنی قیام لیل کرے اپنی بیوی کو جگائے پس وہ بھی نماز پڑھے اور اگر وہ اس کی بیوی اٹھنے میں تاخیر کرے نہ اٹھے قسلمندی کا مظاہرہ کرے تو اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹ مارے اللہ تعالی اس عورت پر رحم کرے جو رات میں اٹھے پس وہ تحجد کی نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگائے اور اس کا شوہر اگر قسلمندی کا مظاہرہ کرے سستی دکھائے تو پانی کی چھیٹ ڈالے پھر وہ اٹھے دونوں نماز پڑھے دونوں تحجد کی نماز پڑھے اللہ رب العزت رحم فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں محترم ناظرین اکرام وقت ہو چکا ہے اس پروگرام کا اس کی اختیام کا انشاءاللہ قیام لیل اور تحجب پر گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بھی جاری رکھیں گے اقول قولی ہادا استغفراللہ لی ورحم اجمعین واستغفروہ انہو الغفور الرحیم وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا